تائیوان کی وزیرت دفاع کا کہنا ہے کہ 24 گھنٹوں کے دوران 21 تیارے دفاعی زور میں داخل ہوئے جن میں 18 جوری سرائیت کے حامل ایچ سکس بمبار تیارے بھی شامل تھے تائیوان نے منگل کو کہا کہ بیچنگ نے چند روز قابل ہی تاپے کی مزید درامت پر پاوندی آئیت کی تھی اور اس کے بعد تعلقات خراب ہونے کی یہ تعداد علامت ہے جمہوری تائیوان کو چین کی طرف سے ہاں حملے کا مسلسل خطرہ رہتا ہے بیچنگ اس خود مختار جزیرے کو اپنے علاقے کے حصے کے طور پر دیکھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ وہ ایک دن اس پر قبضہ کر لے گا سائی انگ وین 2016 میں تائیوان کی صدر بنی تھی اور اس سے بیچنگ نے اس ملک پر فوجی سفارتی اور اتفزادی دباؤ بڑھا دیا ہے سائی انگ وین اس موقف کو مصطرح کرتی ہیں کہ یہ جزیرہ چین کا حصہ ہے تائیوان کی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ گزیسہ 24 گھنٹوں کے دوران 21 تیارے جزیرے کے جلو مغرب حضائی دفاعی شناخزون اے ڈی آئی زیٹ میں داخل ہوئے جنہیں 18 جوری سائی ایک صلاحیت کے حامل ایچ سکس بمبار تیارے بھی شامل ہیں خبر رسان ادارے اے ایف پی کی جانی سے مرتقب کیا گئے اداد و شمار کے مطابق تائیوانے نے جس وقت ستمبر 2020 سے روزانہ دراندازی کے اداد و شمار جاری کرنا شروع کیا ہے اس کے بعد سے یہ ایک دن میں سب سے بڑا پرواز ہے ایسی چین کی جانب سے گزشتہ ہفتے تائیوان کی خوراک مشروبات الکول اور ماہی گیر کی مصموعات پر ذرامدی پابندی آئید کرنے کے بعد ہوا ہے ان پابندیوں کے بعد تائیوان کے وزیر آزم سو سنگھ چونگ نے بیچنگ پر بین الاقوامی تیارتی قوانین کی خلاب وزی کرنے اور جزیرے کے خلاب امتیاز سلوک کا اضام آئید کیا تھا ایچ سکس چین کا طویل فاصل تک ماہ کرنے والا اہم بمبار تیارہ ہے اور یہ جوری ہتھیان لے جانے کی سہلائیہ سکتا ہے چین کی جانب سے شاز و نادری ایک دن میں پانچ سے زیادہ ایچ سکس بمبار تیارے بھیجے جاتے ہیں لیکن حالی ہفتوں میں پروازوں میں رامائی طور پر اضافہ ہوا ہے تاہا صرف اکتوبر دوازہ اکیس وہ مہینہ تھا جس میں ایچ سکس پرواز کی سب سے زیادہ تعداد سولہ تھی لیکن گزشتہ ماہ چین نے اکیس بمبار تیارہ تیارہ تیوان کے اے ڈی آئی زیٹ میں بھیجے تھے اور دسمبر دوازہ بائیس میں تعداد فلحال تیس ہے بہت سے ممالک کا فضائی دفاعی شناک زون اے ڈی آئی زیٹ ہے جن میں امریکہ کینیڈا جنوبی کوریا چہپان اور چین شامل ہیں یہ کسی ملک کی فضائی حدود کی طرح نہیں ہیں اس کے بجائے وہ ایک بہت بڑا فضائی علاقہ ہوتا ہے جس میں داخل ہونے والے کسی بھی غیر ملکی تیارے سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ مقامی ہوابازی کے حکام کو اپنی شناک بتائے گا تیوان کا اے ڈی آئی زیٹ اس کی فضائی حدود سے کہیں زیادہ بڑا ہے اس میں نہ صرف چین کے اے ڈی آئی زیٹ بلکہ اس کے ملک کا کچھ حصہ بھی شامل ہے موسیقی